موسیقی کہنا خاندانی روایت ہے شہباز شریف نے جو سیاسی پیشکش کی تھی ہم نے اس کا جواب نہیں دیا تحریک ادم اعتماد پر مسلم لیگ کاف نے حکومت کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرا دی وزیراعظم عمران خان نے ظہور الہی پیلس جا کر چہدری برادران سے ملاقات کی پینتیس منٹ تک ملاقات میں وزیراعظم نے چہدری شجاعت کی خیریت دریافت کی اور ان کی جلسے حضیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا وزیراعظم نے کہا کہ بیس سال بعد شہباز شریف کو اپنے مطلب کے لیے چہدری صاحب یاد آگئے یہ لوگ ملک میں ادم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں چہدری شجاعت نے کہا کہ شہباز شریف ہمارے گھر آئے انہیں خوش آمدیت کہنا ہماری خاندانی روایت ہے تاہم شہباز شریف نے جو سیاسی پیشکش کی اس کا ہم نے جواب نہیں دیا چہدری شجاعت نے مشورہ دیا کہ وزیراعظم صاحب ملک میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اس پر کنٹرول کریں وزراء کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ بازاروں میں قیمتوں پر نظر رکھیں چہدری پرویز ہلاہی نے کہا کہ سنتوں کی بھالی کے لیے پیکج کا اعلان اچھا فیصلہ ہے پجاب کی انڈسٹریل سٹیٹس کے لیے بھی ایسے ہی پیکج کا اعلان کیا جائے جس پر وزیراعظم نے کہا کہ یہ اچھا آئیڈیا ہے اس میں پنجاب کی سنتوں کو بھی شامل کیا جائے گا ذرائع کی مطابق روانگی سے قبل وزیراعظم نے پرویز ہلاہی سے الہدگی میں بھی گفتگو کی ملاقات کے دوران چہدری برادران نے وزیراعظم کے دورہ روس کی بھی تعریف کی گندم اور سبزیاں بیچ کر آگے نہیں بڑھ سکتے وزیراعظم عمران خان کا سنتوں کے لیے انڈسٹیل پیکج کا اعلان تقریب سے خطاب میں بولے سنتوں کو جو پیکج آج دیا وہ پہلے دن دینا چاہتے تھے تاجر اور سنتکار ملکی ترقی میں کردار ادا کریں سنتیں لگائیں اور منافع کمائیں ملکی سنتوں کو قومیانے سے نقصان ہوا اور سیز سے مل کر کام پر مقامی سنتکار کو بھی پانچ سال ٹیکس چھوٹ ملے گی کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا سبزیاں اور گندم بیچ کے ملک آگے بڑھتے ہیں انڈسٹرل بیس کے اوپر یہ جو پیکج آج دی ہے یہ مجھے آتساتی یہ بزنس کمیونٹی کو پیکج دینا چاہیے تھے جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ پاکستان کے اندر جب انویسٹ کریں گے تو پانچ سال کا ان کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا اگر وہ پاکستان کی کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ جے وی کریں گے ان کے لیے پانچ سال کا ٹیکس ہالیڈے کر دیا ریل اسٹریس سیکٹر میں منی لانڈرنگ روکنے کے لیے حکومت کا بڑا اختام کسی بھی رہیشی منصوبے کے منظوری سے قبل منی لانڈرنگ کے تحقیقات لازمی قرار دے دی گئی کوئی بھی سرکاری دارہ منی لانڈرنگ کے تحقیقات کیے بغیر منصوبے کے منظوری نہیں دے گا درخواست گزار کو بتانا ہوگا کہ منصوبے کے لیے رقم کہاں سے آئی انٹی منی لانڈرنگ حکام تحقیقات کر کے بار پر پاوتی ہوگی اعلامیوں کے مطابق انصداد منی لانڈرنگ اور تحقیقات کردوں کی مالی معاملات روکنے کے لیے قوانین تبدیل کیے گئے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ وزیراعظم کی ایمکی ایم سے بھی جلت ملاقات ہوگی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کئی دوست ہم سے رابطے میں ہیں ادام اعتماد میں سو سنار کی اور ایک لہار کی ہوگی اگلے تین مہینے ملکی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہے جو عدی شجاعت صاحب کا پی ایم صاحب سے اور سوچر پرویز علی صاحب کا قریبی رابطہ ہے وہ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کر لیں گے انڈسٹریل پاکیج اتنا بڑی خبر ہے اس کو ہم لیدہ لیدہ رکھیں گے ایمکی ایم سے بھی جلت ملاقات جو ہے وہ ہوگی پی ایم ایل این کے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ ہوا ہے پی پس پارٹی کے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ ہوا ہے جو تنگ ہیں اپنی لیڈرشپ سے ہم چاہ رہے ہیں یہ پہلے ہلکان ہو جائیں بھاگ دوڑ کر لیں یہ تحریک میں بھی انشاءاللہ سو سنار کی اور ایک لہار کی ہوگی اس حکومت میں انشاءاللہ آپ دیجئے گا تین مہینے یہ بھی نہیں پتا ہمیں کہ حمزہ شباز بھی نون کا ٹکٹ لیں گے یا نہیں لیں گے باقی کسی نے کہا لینا تین مہینے ہی ہم گزر جانا ہے پہلے غریب ترین لوگوں کو ہم تارگیٹ کر رہے تھے اب ہم میڈل کلاس کو ٹا رہے ہیں نون لی کے رہنماء محمد زبیر کہتے ہیں کہ ادم اعتماد کو ناکام بنانے کے لئے وزیراعظم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں عمران خان بندے بھی اٹھوا سکتے ہیں ایمکیم کے خاجہ اظہار نے کہا ہو سکتا ہے چند روز میں عمران خان پہتر آباد آئیں پیپلز پارٹی وکٹو کے دون جانب کھیلنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماء ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ افاقی حکومت کی نالاقی کا بوجھ اتحاد ہی نہیں اٹھا سکتے یہ گفتگو ہوئی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں ہے تو کسی نے نہیں اعلان کیا ہے نا کہ ہم ووٹ اف نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے بکہ یہ چیز اتنی اور عمران خان جیسا پرائم منسٹر ہو جو کہ کسی حد تک جانے کے لئے تیار ہوگا اس کو خراب کرنے کے لئے چاہے اس نے بندے اٹھوانے ہوئیں یا جو بھی کرنا ہو چند رو چند رو چند ایام ایام کا ہے اچھا ٹھیک ہاں چند ایام میں یہاں ہو سکتا ہے کہ ان کی آمد متوقع ہو بی بس پارٹی اچھی طریقے سے وٹو کے دنوں طرف کھیلنا جانتی ہے موجودہ وفاقی حکومت کی نا اہلی ہے جس سے عام آدمی پریشان ہے جو پاکستانی ہے اس کا وزن یہ نہیں اٹھا سکتے جو الائز ہیں اور ان کے تین سال اور اتنے کچھ ماں میں جو کرزے بڑے ہیں عام پاکستانی پر وہ کتنے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان گھبرا رہے ہیں ان کی ٹانگیں کا اپنا شروع ہو گئی ہیں اسلام آباد پہنچ کر عمران خان سے سارا حساب لیں گے خیرپور میں مارک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ڈرامے بازی نہیں چلے گی عوام آپ کو پہچان چکے ہیں عمران خان خود کو نوجوانوں کا لیڈر کہتے ہیں لیکن اصل میں قائم علی شاہ اور عمران خان کی عمریں ایک ہی ہیں گیس مہنگا ہو چکا ہے خبرانہ نہیں ہے پانی آپ کا کاتھ رہا ہے خبرانہ نہیں ہے یوریا کا پوران ہے خال کا پوران ہے ٹی اے پی کو بلیک مارکت سے لینا پڑا ہے خبرانہ نہیں ہے حشب کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں خبرانہ نہیں ہے کیپس پاکی کا جیالہ کبھی نہیں غبراتا عمروں کا مقابلہ کیا ہے آپ سے تو ہم نہیں دھرتے وقت آ گیا ہے کہ عمران کو غبرانہ چاہیے اس کا شکل سے نظر آرہا ہے کہ ابھی سے کبھرا چکا ہے ایک دو دن کا لن مارچ نے کپتان کو چکا دیا ہے کپتان کو کبھرا دیا ہے اس کے تانگیں کھاپ رہے ہیں پی ٹی اے کے رہنما علی زیدی کا کہنا ہے کہ بلاول کے وزیراعظم بننے کے خواہش ہے بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں بلاول دودھ پیتا بچہ ہے ہر چیز پر کہتا ہے ورسے میں ملی ہے عمران خان نے خودداری کا نظریہ دیا علی زیدی نواف شاہ میں تحریک انصاف کیسن حکوق مارس سے خطاب کر رہے تھے اس کی خواہش سننے ذرا بیبی کی بڑی خواہش ہے کہتا ہم میں وزیراعظم بنوں گا بلی کو خواب میں ویسے بھی چھیچڑے نظر آتے ہیں اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ بلی ہے کہ بلی ہے بیبی زرداری ملتا ہے وہ ابھی دودھ پی رہا ہے ہر چیز تو کہتا ہے بار سے ورسے میں ملی ہے عمران خان نے سبق سب سے بڑا کیا دیا ہے جو نظریہ دیا ہے وہ ہے خودداری کا نظریہ سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی وجہ سے حکومت نے پیٹرول سستہ کیا ہے ہمارا اصل مقصد تحریک ادام اعتماد لانا ہے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا کہ تبدیلی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں حکومتی وزراء گھبرا کر مارچ کر رہے ہیں جو ہمارا مقصد ہے وہ ادام اعتماد کا ہے تک ہم جو لا عمل ہوگا لیڈرشپ کا وہ تیہ کر چکے ہوں گے اس تبدیلی سے لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں اس سنامی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان سے نجات ملے سینئر نائم صدر مسلم لیگ نون شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی کوشش پہ مزید نقصان کر رہے ہیں تحریک ادام اعتماد کو جس نے نقصان بچانے کی کوشش کی اسے قوم معاف نہیں کرے گی اسلامباد میں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگ سیب مفتہ سمائل اور دیور کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں شاہد خاکان عباسی نے وزیر آدم کی تقریر اور اعلانات کو اپنی پالیسیوں کی نفی قرار دیا کہا وزیر آدم جو رلیف فرام کر رہے ہیں قیقت اس کے بار اکس ہے آج اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے ہر قسم کے جھوٹے وعدے جس میں حکومت مشلے چار سال سے مستقل ایک بات اس حکومت کی مستقل رہی ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کی نفی اگر چند دنوں میں نہیں تو چند ہفتوں میں ضرور کی ہے آج بھی وہی کیفیت ہے کہ عمام سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں جو دعوے کیے جا رہے ہیں تو سب کا سب جھوٹ ورمبنی ہے شاید حکان عباسی نے سابق حضر آسف علی درداری پر دوبارہ اپوزیشن کے اعتماد کی وجوہات کے سوال پر تنبیہ کی کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو جو نقصان پہنچائے گا اسے قوم ماف نہیں کرے گی ہم پاکستان کے عمام پر ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد جو ہوگا ساری اپوزیشن مل کر کرے گی اور جو عدم اعتماد کو نقصان پہنچائے گا اس کو پاکستان کے عمام ماف نہیں کریں شاید حکان عباسی نے کہا کہ وقت عوام سے رجوع کا ہے لیکن حکومت چاہتی ہے نہ کھڑاں گے نہ کھڑن دیوانگے الپی جی کی فیکلو قیمت میں ستائیس روپے اضافے کے بعد عوام کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ سوئی گیس آتی نہیں الپی جی مہنگی ہونے سے چولا کیسے جلے گا لاہور سے غزمفر خان کی ریپورٹ جانب تو پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی گئی جبکہ دوسری طرف الپی جی کی قیمت میں بے تہاشا اضافہ کر دیا گیا ستائیس روپے فیکلو اضافے سے گیس غریب عوام کی دسترس سے باہر ہونے لگی ہے جب ہر چیز بڑھاتے جا رہے ہو تو قرائے کیسے کم کریں گے اب مزید اور اس نے مشکل میں ڈال دیا ہے بڑھ گئی تو ہم نے تو بڑھانا ہے پھر وہ تو ہماری مجبوری بان جائے گی جو چیز بڑھتی ہے اس حساب سے زیرے قرائے تو بڑھ نہیں بڑھنا ہے الپی جی کی نئے قیمتوں سے کمرشل صارفین بھی پریشان ہیں کہتے ہیں اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا حکومت دام کو لگام ڈالے لوگ پریشان ہیں گیس کا بہت زیادہ ریر بھر چکے گھروں میں گیس ہاتی نہیں ہے لوگ مجبوری کی تحت جو ہے گیس یہ استعمال کر رہے ہیں مہنگائی کام کریں اور یہ الپی جی کی قیمتیں واپس لیں الپی جی کا گھریلو سلنڈر تین سو اٹھارہ روپے چوہتر پیسے مہنگا ہو کر دو ہزار ساتھ سو اٹھارہ روپے اٹھ سٹھ پیسے کا ہو گیا جبکہ کمرشل سلنڈر دس ہزار چھ سو تیرہ روپے تک پہنچ گیا ہے غزنفر خان آج نیوز صلاحو مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی کراچی میں دودھ فروشوں کی منمانی فی لٹر قیمت میں دس روپے زافہ کر دیا کراچی میں دودھ کی فی لٹر قیمت ڈیر سو روپے ہو گئے رپورٹ کر رہی ہیں سب درباز اندیر نگری چوپٹ راج دیری مافیا کی پھر دیدہ دلیری دودھ کی قیمت ایک دو نہیں پورے دس روپے پڑھا دی کراچی کے مختلف علاقوں میں دودھ کی قیمت ایک سو پچاس سو پہ لیٹر ہو گئی شہری کہتے ہیں جس کا دل چاہتا ہے دام بڑھا دیتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے یہ اپنی مرضی چلاتے ہیں نہ کوئی انتظامیہ ہے یہ جو ہوتا ہے ریڈ لگا دیتے ہیں حالانکہ دودھ کہتے ہیں ایک سو بیس روپے ہیں ایک سو دس روپے ہیں یہ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا کمیشنر اپنے انڈ سے پریس لس وغیرہ تو بنا رہے ہوتے ہیں مگر اگین وہی بات ہے کہ اس کی traceability کو کون implement کرے گا عمل نہیں کروا رہے اور یہ صرف دودھ میں نہیں ہے آپ کسی بھی grocery item میں کسی بھی department میں چلے جائیں وہاں پر that is same thing دودھ فروش کہتے ہیں چارہ مہنگا ہی پہ دوائی لاغت پڑ گئی ہے پول سیلر جو ریک دیتے ہیں اس سے کم پہ نہیں بیچ سکتے وہ تو آتے ہیں جرمانے بھی کر کے چلے جاتے ہیں لیکن کیا کریں جب ہمیں ملتا ہے اس مہنگا ہے تو پھر ہم تو مجبور ہیں ہم تو سستا نہیں بیچ سکتے اگر ہم وہاں کا نقصان پھر برداشت تو نہیں ہوئے گا زیادہ وہاں کا پیسے ملے تو پھر بندہ بیچے اگر سے مزید مہنگا ہوتا ہوا آ رہا ہے تو پھر ہم نے اس دام پہ بیچنا ہوتا ہے کمیشنہ کراچی نے گزشتہ سال دسمبر میں دودھ کی سرکاری قیمت 120 روپے فی لیٹر مخدر کی تھی شہری کہتے ہیں ڈیری مافیا کو کھولی چھوٹ میں نہیں ہوئی ہے کمیشنہ کراچی سختی کریں تاکہ دودھ کی قیمتیں نیچے آسکیں کمیرمین ازغالی کے ساتھ سبدالعباس آج نیوز کراچی ایک ماہ میں مہنگائی میں ایک اشاریہ ایک پانچ فیصد کا اضافہ ہوا مجموعی شرعہ بارہ اشاریہ دو چار فیصد تک پہنچ گئی ادارہ شماریات نے آداد و شمار جاری کر دیئے تفصیلات اس رپورٹ میں مہنگائی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی مہانہ شرعہ ایک اشاریہ پانچ فیصد اور سالانہ تین اشاریہ پانچ چار فیصد بڑھی حکومتی ادارے نے اداد و شمار چاری کر دیئے ادارہ اشاریات کی رپورٹ کے مطابق جنوری دو ہزار بائیس کے مقابلے میں فروری میں ٹیمٹر ایک سو اکانوے اشاریہ بھتر فیصد مرغی کی قیمت گیارہ اشاریہ اکسٹھ فیصد اور سبزیان دس اشاریہ انتر فیصد مہنگی ہوئیں جبکہ ایک ماہ میں پھل سات اشاریہ بھتیس فیصد اور مسٹر ڈائل پانچ اشاریہ تین تیس فیصد ویجیٹیبل گھی دو اشاریہ اٹسٹھ فیصد اور کوکنگ آئل دو اشاریہ سین تیس فیصد تک مہنگا ہوا ایک سال میں ٹیمٹر کی قیمت مجموعی طور پر تین سو دس فیصد سے زائد خردنی تیل کی قیمت اکتالیس اشاریہ تین فیصد اور گھی کی قیمتوں میں اٹھتیس اشاریہ بیاسی فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا دال مسور اٹھتیس اشاریہ بیالیس فیصد سبزیوں کی قیمت میں تین تیس اشاریہ کتیس فیصد گوشت ایس اشاریہ چونسٹھ فیصد اور چاول گیارہ اشاریہ نواسی فیصد مہنگے ہوئے ہیں عزید خبی بھی شامل کریں گے لیکن اس پیٹ کے بعد آج کے ساتھ